آج کی ویڈیو میں خوش آمدید جہاں معروف صوفی شاعر شابدلتی بھٹائی کے بارے میں بات کریں گے مرمو سکندر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ریچ یوٹیوب چینل شابدلتی بھٹائی سکسٹین ایٹی نائن میں صوبہ سندھ میں پیدا ہوئے جو کہ آج پاکستان میں واقع ہے وہ ایک شاعر عالم اور روحانی پیشوا تھے جنہوں نے صوفی روایت اور سندھی عدب میں نمائی خدمت انجام دیں بھٹائی کی شاعری اپنی خوبصورت زبان گہری روحانیت محبت رواداری اتحاد کے عالم گیر اور پیغام کے لیے مشہور ہے انہوں نے منفرد انداز میں سندھی اور فارسی کو ملا کر ایک ایسا عدبی شاکار تخلیق کیا جو آج تک مقبول ہے بھٹائی کے سب مشہور کاموں میں سے ایک شاج اور رسالوں ہے جو نظموں اور گانوں کا مجموعہ ہے جو سندھ کی بھرپور ثقافت اور روایات کی جھلک فرام کرتا ہے شاج اور رسالوں کو سندھی عدب کا سنگے بنیاد سمجھا جاتا ہے اور آج بھی اسے بڑے پیمانے پر پڑھا اور پیش کیا جاتا ہے بھٹائی کی شاعری نہ صرف ان کی گہری روحانی بصیرت کی اکاسی کرتی ہے بلکہ سماجی انصاف کے لیے ان کی وابستگی کی بھی اکاسی کرتی ہے انہوں نے امتیادی سلوک اور جبر کے خلاف بات کی اور پسماندہ اور مظلوم طبقات کے حقوق کی وقالت کی اپنی شاعری کے علاوہ بھٹائی ایک ماہر کہانی کار بھی تھے اور ان کی بہت سی کہانیاں اور افسانیں نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں اس کی کہانیاں اکثر اخلاقی سبق سکاتی ہیں اور انسانی حالت کے بارے میں بصیرت فرام کرتی ہیں شاب دلتی بھٹائی واقعی قابل ذکر شخصیت تھے جنہوں نے سندھ کے عدبی اور روحانی منظر نامے پر ایک چھاپ چھوڑی ان کی شاعری اور کہانیاں آج تک لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور انہیں تعلیم دیتی ہیں شاب دلتی بھٹائی سندھی ثقافت کے سب سے محبوب اور قابل اعترام شخصیات میں سے ایک ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں